بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم پروفیسر وحب خیسر صاحب دیگر اکاویرن شہنشی اساتذہ صاحبان طلبہ جو اس حال میں موجود ہیں اور وہ طلبہ جو ابھی ابھی اس حال سے بہر جا چکے ہیں آج کے اس تیس اپریل کی تاریخ کے اہمیت کو اس ڈاکومنٹری فلم میں بہت اچھی تاریخ سے نمیت پر بتایا گیا اور داہر ہے کہ اس پر پروفیسر وحب خیسر صاحب کا خیال اور اس کے بعد ان کے معاوینین کا جو تعاون انہا اس پر ایک اچھے ڈاکومنٹری کی شکل دے دی ہے انوان آج کا کچھ ایسا ہے کہ وہ آپ کے انو سٹی کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ جس کو وہ بھی لکھنے اور پڑھنے کا شوق ہے جس کو بھی تصنیف کا یا کسی اور اسکرین کی تخریق کرنے کا چاہے موسیقار ہو چاہے فنکار ہو چاہے مصور ہو چاہے مصنف ہو وہ صبح سے متعلق یہ مضبون بڑا اہم ہے اور یہ دن بڑا اہم ہے لیکن یہ ایک بدبختی ہے کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے ان اہم حقوق کا علم نہیں ہے یا بلکہ بعض ایسے حقوق جس کا ہم غیر عیدی طور پر اس کو مجھرک کر دیتے ہیں تو وہ کریمنل افنس کی تعریفیں بھی آ جاتا اور خصوصا جو کافی رائٹ کے پر جو آپ سے گفتو کرنے جا رہا ہوں اس کے اہمیت کو شاید آپ اور ہم پوری اچھی طرح سمجھ نہیں سکے یہ خدین ترین خانون ہے اور یہ خانون آج کل اتنا زیادہ عمل پیزیر ہو رہا ہے کہ اس وقت کوئی بھی لکھتے وقت اگر آپ اس کافی رائٹ کو جب آپ کے سامنے اس کا مطن کے کچھ اہم اقتباسات پیش کروں گا اور اس کا مقاصد اور اس کے اندرد بیان کی کہ یہ ضروریت اور اس کے جو شرائط ہیں لکھنے کے اس کو کہ بیان کروں تو شاید آپ کو آگلے وقت خلم پکڑ کے لکھنے وقت کئی بارہ کوشن نہ پڑے گا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کا اپنا تقیل اپنا خیال اپنا کنٹروبیشن ہے یا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کافی رائٹ کے گریفت میں آ جائیں اس لیے کہ کافی رائٹ کے وائلیشن یا کافی رائٹ کو مجروع کرنے کی جو سزائیں اسکندرس خانون نے بیان کی گئی ہیں وہ لازمی جیل چھ مہاں تک اور لازمی جرمانہ پچاس ہزار پیج جو اخل ترین سزا ہے اور اس میں بڑھ کر وہ ایک سال تا تین سال خید اور ایک لاکھ تا دو ہزار دو لاکھ تک جرمانے کی اس میں گنجائش موجود ہے اور اس اہمیت کو ابھی بتا دوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پرائٹ ہنجینئی کالج کے دو اساتھ ازا جو خود پی ایج ڈی ہولڈر اور نیت نیک نیتی سے انہوں نے ایک کتاب لکھی کامپیٹر سائنس پر اور وہ اتفاق سے کامپیٹر مہنے میں مواد کو اور اکتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ انہیں کن حدود میں اور کن لیمیٹیشنز کے تحت کتاب کو لکھنا ہے چنانچہ دانستہ یا نادانستہ ان سے اس کاپی رائٹس کا وائلیشن ہو گیا اور جب اس کے اصل رائٹر کو اس کے تلاملی تو انہوں نے اس کے پولیس کمپلنٹ کی اور جب پولیس اس کالج کو پہنچی ایک پروفیسر کی گرفتاری عمل میں آئی دوسرے پروفیسر کی تلاملی تو وہاں سے فرار ہو گئے اور بہت دیر کے بعد انہوں نے اپنی زمانت حاصل کی اور کئی عرصے تک اس کا مستاد چلتا رہا اور پھر اس کے بعد اختتامان ان کو اس مصنیف سے جو اصلی مصنیف تھا حالانکہ انہوں نے وربٹم اور لغزولر قاپی نہیں کی تھی لیکن جو کچھ اس کے بعد ایک نقایت ہے میں آپ کے سامنے لکھوں اور بتاؤں کہ اس کے ساتھ اس سے مفاہمت کرنے پڑے جو اس سے کچھ سے جرمانہ دینا پڑا اس لئے یہ خانون بہت اہم ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خصوصاً یونیورسیٹی اور اس کے طلبہ اور اساتذہ اور شاگرد صاحبی جو اس سے تعلق ہیں اور جن کے اوپر یہ خانون ایک ننگی تعلوار کی طرح رکھ رہا ہے اس سے ہم بلکل بے خبر ہیں یہ کی خانونیں کئی خانونین کئی چیزیں ہیں جس سے ہم لاعلم ہوتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے لیکن اس بڑی وقتی کے پس منظر میں مسئلتوں کا ایسے جو یوم منایا جاتے ہیں جو عالمی دوم منایا یا ورلڈ ڈیز منایا جاتے ہیں وہ کم از کم ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہم کو اپنی آگہی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس میں تیئیس اپریل جیسا کہ اس ڈاکومنٹری آپ نے کہا بہت اہمیت کا حمل ہے اس پوری ڈاکومنٹری میں نے دیکھا کہ بہت اچھی تاریخی سے اسے ڈیبٹ کیا گیا تیئیس اپریل کی اہمیت کو بھی انہوں نے کافی اچھی ترکھی جاگر کیا کہ انیس سو تیئیس میں سب سے پہلی مرتبہ تیئیس اپریل کو پبلیشرز نے اس یوم کو ایک یادگار کے طور پر ان مصنفین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جن کے کتابوں کو فروغ کر کے انہوں نے اس سے منافع کمایا ان کے زندگیاں بنی اور انہوں سے منفعت حاصل کی تو اس کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا اس سلسلے میں جو اور ایک چیز آپ نے اس میں کتابوں کے ساتھ تحفیق کے ساتھ جو گلاب دینے کی بات کی ایک دو چھوٹی سی وضاحت کرنے کے بعد پھر میں کتاب کے کتاب کی تعریف اور اس کے بعد کتاب کی تاریخ کتاب کی تاریخ اور کتاب کی تاریخ اور اس کے بعد پھر کافی ریٹس کے پر کچھ عرض کروں گا میری کوشش رہے گی کہ میں کوئی ایسا تھکا دینے والا ذہن کو اکتا دینے والا بیانہ دوں جو آپ کو یہاں بیٹھنے کے پر کوئی سزا کے مترازیف ہو بلکہ کوشش کروں گا کہ انوان کو دلچسپ دلچسپ بناوں اور چونکہ یہ بہت ضروری ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیتے ہیں بھی حضرت ہیں موجود ہیں ان کے ذریعے اگر پیغام آپ کے ان ساتھیوں بھی پہنچے جو اس حال سے باہر جا چکے یا وہ جو کسی اور مصرف اگر سے دینے آ سکے ان تک بھی پیغام پہنچے پر شاہد وہ اپنے اپنے آگے کی جو تعلیفات ہیں اس میں اس کے استفادہ کر سکیں گے جو چیز 23 اپریل کے تعلق سے پیان کی گئی اس میں جو گلاب کا ذکر آیا ہے اس میں دوسر یہ ہے کہ آئرلینڈ میں 23 اپریل 1616 کو 1923 تو یہ یوم کتوب کے سلسل میں بنائے گیا لیکن 1616 کو 23 اپریل کو وہاں پر ایک دن روز ڈے کے لیے نام سے بنائی جاتا ہے دے ڈے آف روز اس دن گلابوں کے تحفے وہ محبت کرنے والے لوگ اپنے آپ کے دوسرے کو دیتے تھے اس کا زیادہ تر پرچھائی ہم ویلنٹین ڈے میں بھی دیکھتے ہیں وہ ویلنٹین ڈے نہیں تھا لیکن تقریباً اسی طریقے سے گلاب کے پھول دے جاتے تھے اس کو ذہن میں رکھ کر 23 اپریل کے وقت انہوں نے اس کتاب کو گلاب کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بہتر اور تفاہر میں تھا کہ جب آپ گلاب اپنے چاہنے والوں کو دے سکتے ہیں تو گلاب سے زیادہ خوشبو گلاب سے زیادہ خوبصورتی آپ کو کتاب میں بھی نزل آسکتی ہیں تو اس میں نے گلاب رکھے گلاب کے ساتھ کتابوں کو دیا اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ دراصل روز رے سکسٹین سکسٹین سے اس کا امتعلق ہے جس سے 1923 میں بہن کیا گیا اس تاریخ قدسہ کے سکٹ میں بہن کیا گیا کہ تاریخ میں تسلی ہے کہ کئی اہم تارین مصنفین اور جو آتھرس رہے ہیں ان کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات اتفاقاً 23 اپیل ہے ان کے اکلیس دی گئی ہے ظاہر ہے کہ 23 اپیل ہر عام اب تو اجترے مصنفین بڑے اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ پیمانے کے انسانی فیمی کے ان سب کا 23 اپیل سے ایک تعلق نہیں ہوگا لیکن اس زمانے میں 1923 اور اس کے بعد کرسے ہیں پھر 1995 جبکہ انسکو نے اس کو عالمی یوم کے طور پر منانا شروع کیا تین چار یا آٹھ دس نام ہیں جس کے انہیں دو نام ایک کا ذکر آپ نے شخص پیر کا کیا اور دوسرے ہے سروینٹس یہ دو نام بڑے مشہور حسنی فیق کہے بارگیلز بی سروینٹس ان دونوں کا انتخال 23 اپیل کو ہوا لیکن دلچسپ اتفاق اس میں یہ بھی ہے کہ گو کے ان دونوں کی تاریخ وفات 23 اپیل ہے لیکن دن ایک نہیں ہے اس لیے کہ ان دونوں کے وفات میں دس دن کا فرق آیا اب آپ پر پوچھیں کہ دس دن کا فرق ہے اور دونوں کے دونوں 23 اپیل کو کیسا وہاں آئے تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک کی 23 اپیل گریگورین کیلنڈر کے لحاظ سے ہوئی اور دوسرے کی 23 اپیل جولین کیلنڈر کے حساب سے ہوئی تو ان دو کیلنڈروں میں جو دس دن کا فرق ہے اس فرق کے لحاظ سے دس دن کا فرق ان کے وفات میں آیا لیکن تاریخی تفاقا 23 اپیل خرار پائی تو اس لیے اس دونوں سے انہوں نے اس کی تشیر کی اس تمہید کے بعد میں اس کتاب کے تعریف کے طرف آپ کی توجہ مفضل کرنا چاہوں گا کبھی آپ نے دیکھا کہ کتاب کے جسمانوں میں ماں آج کر استعمال کر رہے ہیں اور کتاب کے معنی جو خدیم کتابوں میں بایان کی کہیں جو ہمارے ساتھ سامیہ ویل بہن ہیں اس میں کتاب دراصل انسان کے ذہن کی اقتراب یا اپج یا اس کے خیال کو تحریر وزبط کر دیا جائے اس میں بھی آپ نے دیکھتے خیال کا شروع میں سب سے پہلے خیال کو بڑے چند آزمیں آپ نے ڈاکومنٹ اپ کیا اور اس کے بعد میں پھر سیاہی کے حوالے سے تحریر کا بھی اپنے والا دیا یہ دو چیزیں ہی دراصل کتاب کی وہ بیسک ہیں کتاب کے نام سے ہم اس کتاب کو جو آج کل گلیس پیپر کے پر یہاں خوبصورت جلد میں مجلد کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ کتاب کا تصور نہیں ہے بلکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جہاں پر کسی بھی قسم کا جو رسمی خط ہوا کرتا تھا جس طرح بھی رسمی خط ہوا کرتا تھا وہ انگریوی ہو پتھروں پہ لکھا جاتا ہو تکتیوں پہ لکھا جاتا ہو جہاں ہی لکھا جاتا ہو اس خیال کو آپ جب اس کو منتقل کرتے ہیں تحریر میں الفاظ میں اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے ضبط تحریر میں علا کر محفوظ کر دیا جائے اور محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عوام تک بھی پہنچا جائے تاکہ آپ کے خیال سے آپ کی تقلیق سے عوام کو فائدہ ہو یہ جو مقصد کے ترین تین چیزوں کو بلا کر ایک جمع جگہ جمع کیا جائے اگر ایک ہی سطح پہ ایک ہی تقطی پہ ہو تو ایک صفحہ کلائے گا ہے لیکن کئی تقطیوں پر کئی صفحہ پہ ہو اور ان سب کو ایک جگہ آپ سیدھیں ایک جگہ جمع کر دیں تو جو والیوم بنتا ہے اس والیوم کا نام کتاب ہے جس میں انسانی خیالات ضبط کر دیئے تحریر میں لائے دی گئے اور یہ کتاب کا جو تعریف ہے یہ خدیم ترین تعریف ہے اور آپ کو سن کر یہ بہی بڑی حیرت ہوگی کہ پچیسی قبل مسیح میں پچیسی قبل مسیح میں سب سے پہلے جو کتاب کا اس انداز میں آج کاغذ کا ایجاد بھی نہیں ہوتا وہ مصر کی کتاب ہے مصر میں اس کو پایا گیا اور وہ کلے کی تقطیاں ہوتی تھیں مٹی کی تقطیاں ہوتی تھیں کئی تقطیوں کے پر اس کو انگریب کر کے لکھائی لاتا تھا اور ان تمام تقطیوں کے جگہ جمع کر کے اس کا نام کتاب رکھا گیا کتاب کا لفظ ہم جیسا کہ میں بھی آپ کی تقطیا کہ وہ پرنٹنگ کے فارم میں بائنڈنگ کے شکل میں آئی بھی چیزی کا کتاب نہیں ہے اور قرآن کا جس کا حوالہ بھی بالت میں بھی لیا گیا قرآن میں بھی آپ نے کتاب کے لارے بفیل کتاب اس کے آپ میں علیہ فرامنزالی کے کتاب لارے بفیل کتاب قرآن میں کئی زگا آیا ہے انہو ذکرہ فی زورو لولین یعنی اس کتاب کا ذکر پہلے کی کتاب وہ بھی بائن کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ قرآن میں آپ دیکھیں کہ لکھنے اور کتاب کے تعلق سے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں ہر چیز کا ذکر ہے علم کا ذکر ہے پڑھنے کا ذکر ہے خلم کا ذکر ہے خرطاز کا ذکر ہے سیاہی کا ذکر ہے رخ منشور کا ذکر ہے ابھی سورہ تور کا جہوالہ دیگا اس میں رخ منشور رخ جلی کا ذکر ہے اس میں بیان کیا کہ یہ کتاب وہ ہے جسے تم اپنے جھلیوں پہ لکھیا کرتے ہو محفظ کرتے ہیں تو مانوی ہوا کہ لکھنے ہوئی کتاب کا آغازی پر نہیں جھلیوں پہ بھی لکھ جاتی تھی تقطیوں پہ بھی لکھ جاتی تھی چوڑی ہڈیوں پہ بھی لکھ جاتی تھی لیکن خدیم ترین جو مواد ہمارے پاس موجود رہا وہ پرچیوشی صدی قبل مسیح میں اور وہ کلے ٹیبلٹس میں فارم میں پائے جاتا تھا اور یہ اس کی جو سب سے پہلی کتاب کا حوالہ ملتا ہے وہ ہمیں بیبلونیا اور بابل کے میں پائے جانے والی تقفیم ملتا ہے لیکن اس کے بعد جیسا ہے مطلب ہے کہ یہ پیپیرس ایک مہدہ مہتا تھا پیپیرس گودے کی قسم کا اس سے کاغذ قسم میں اس کو پیٹ پیٹ کر اس کے باری جھلیوں کے طرح بنایا جاتا تھا اور یہ جو شروع کے زمان میں تقریباً اسی صدی جب سے شروع ہوئی اس وقت تک بھی اس کا استعمال کتابوں کے لئے زیادہ ہوتا رہا اور یہ پیپیرس کی جو کتابیں پچیس سنچری میں ملتی ہیں وہ دراصل اس کو الگ الگ صفات پر لکھنے کی جگہ وہ اس کی ترقیب پوچھ ایسی ہوتی کہ ایک ہی لمبی ایک سٹریپ کی شکل میں شاترنجی کی طرح ایک لمبی سطح میں لکھ دیتے اور اسے ایک لکڑی کے شاہ کے اوپر لکڑی کی تکتے پر اسے لپیٹ دیا جاتا تھا بجائے ایک شکل تو یہ ہوئی کہ آپ الگ الگ صفات ایک جگہ جمع کر کے اس کو سیدھیں وہ بھی کتاب ہوگی اور دوسری شکل جو اس کو جمع کی جاتی تھی جیسا کہ بعض خدیم فرمانوں میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹا صاحب یہ گئے فرمان تو اس کو لکڑی پر لکٹے ہوئے اس کو کھلتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس درمان میں کتاب ایسی ہوتی تھی جس کی لمبائی تقریباً اٹھارہ کالوں پر مشتملت تھی یہ وہ پہلی کتوب ہیں جو مصر میں بیبلونیا میں اور روم میں پائی جاتی تھی اس کے بعد میں جب کرسچنی اسی بھی کارسی ہوگا تو وہاں پر کنگ پیرگیمس اس نے بھی اپنے کتابوں کو اپنے علم کو محفظ کرنے کے تلاش کی اس زمانے میں لکھنے کا اس انداز میں کتابوں کو لکھنے کا اس میں پیپرس کا استعمال اتنا زیادہ ہونے لگا کہ اب یہ مادہ ادم دستیاب ہونے گا اب جو ملہ مشکل ہو گیا تب اس نے سب سے پہلی مرتبہ لکھنے کا کام جلد کے پر جو کہ اس کن کے پر جو کہے گیا ہے وہ کنگ پیرگیمس کے زمانے میں ہوا اور اس نے بچھڑوں بکریوں کے جلد کو اس کا ٹیننگ کر کے اس کو کاغذ کی شکل دے اس کے پر پہرے ریکھی اور اس کے بعد میں جو دوسری کتابیں آئیں وہ اس میں اس رول میں اس کتاب میں پیپرگرس کنگ پہرے ریکھ اس کا نام بڑا مشہور ہے لیکن سب سے اہم کتاب جو پر میں آتی ہے وہ پرچیو سعودی میں ہے اور سب سے خدیم ترین کتاب پھر بھی اے بار کروں گا کہ کتاب کو آج کل کے اس کو امپروف فارم میں آپ نہ سوچیں کتاب وہ جو کسی بھی طرح کوئی تحریر میں ایک جگہ مواد کو جمع کر جائے گیا چاہے کس شکل میں بھی ہو وہ کتاب جو پری تھی اس میں دی بوک آف ڈیڈ دی بوک آف ڈیڈ پہلی کتاب ہے جو تاریخ میں اس وقت تک آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کے علمِ تحقیق کا ایک فن ہے جب ہی کئی بات دعوے کے ساتھ کہی جاتی ہے تو دعوی اس وقت تک دعویٰ رہتا ہے جب تک اس دعویٰ کو غلط خواب نہ کر دیا جائے تو جب میں بات کہوں کہ یہ سب سے پہلی کتاب سمجھی گئی جس کا حوالہ پچیو سی صدی خبل وصی میں ملتا ہے تو آج تک تو اسے پھر کوئی ڈسپرووویں کیا سکتا اگر اسے پہلے کا کوئی حوالہ ہو تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن جو کتابوں میں جو ہم تک دسترس ہم کے حاصل ہیں جت کو ہم پہنچ چکی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کتابوں کی ارلی اور بلکل پرمیٹیو شکل کتابوں کی رہی جو زیادہ تھا رول کی شکل میں آئی اور اس طرح تحریر کیا جاتا تھا میں اس میں آپ کو دوہزار سینسٹھ تا دوہزار پچیس کے زمانے کا ہمورابی کے خانون کا بھی ایک حوالہ دوں گا خانون کی طالبیم کی حصے سے اور یہ بھی بڑا دلچسپ اتفاق ہے جو ارلی کتابیں ہیں وہ یا تو مذہبی کتابیں رہی ہیں یا پھر خانون کی کتابیں رہی ہیں اور عدب اور دوسرے چیزیں تو بعد نہیں آئی اس لئے کہ اس پر خانون کی جو کتابیں ہیں اور پہلی خانون کی کتاب ہمورابی کی نام کتاب سے بڑا گئی ہمورابی دراصل وہ ایراق سے جو ایک مقام کش ہے وہاں سے آٹھ میل دور ایک سہائی علاقے میں ان کی سلطنت ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ یا گیارہ شہینشاہ گزر چکے ہیں ان سب کا نام ہمورابی تھا لیکن ہمورابی شششم جو تھے ان اس ہمورابی شششم نے نے اس اپنے خانون کو لکھا اور اس خانون کو اس نے پتھر پہ تراشا حالانکہ اس وقت تک چمڑے کا استعمال نہیں ہوتا اس میں بتایا کہ پچیو سے صدی صرف چمڑے کا استعمال ہوا لیکن دوسر میں آیتا ہے اس نے چمڑے کے جگہ ایک پتھر کا استعمال کیا اس پتھر کا نام ڈیورائٹ تھا گزشتہ سمینار میں آپ کا ہوا آپ پاس کی جو ریجسٹرار کی انہوں میں اپنے مخالے میں وہ ڈیورائٹ سٹون کا حوالہ دیا ڈیورائٹ سٹون ایک گری کلر کا پتھر ہوتا ہے جس کا باریک باریک بونت کپڑے کی بونت کی طرح ہوتی ہے اور امودی شکل میں اس پر لکیریں پڑھی جاتی ہیں تو جب اس پر کوئی تحری لکھی جاتی ہے تو چونکہ اس پر امودی لکیریں پڑھی جاتی ہیں تو اسے آپ ہاریزنٹل متوازی انداز نہیں لیکھ سکتے تو اس پر لکیریں ہائل ہوتی تھی تو لکھیے کا انداز امودی سطر ہوتی تھی اوپر سے نیچے کی جانبی سطر چلے آتی تھی تو ہموراوی کا جو خانون اس کتابوں میں ان پتھروں میں پائے جاتا ہے وہ اس خانون میں اس طرح پائے جاتا ہے لیکن کتاب کی اس دنیا میں اس پرمیٹی سٹیجز سے گزرنے کے بعد جو انخلاب برپا ہوا اور جو کتابیں بڑی افتعداد میں شھپنے لگی ہیں اور جس کا لذب انخلاب استعمال کر رہا ہوں وہ انخلاب کاغذ کی ایجاد سے ہوا اب کاغذ کی ایجاد کے اوپر چونکہ یہ تمام چیزیں میں ایک مرتبہ پھر ذرا ایک ری ورز میں جا کے ارس کروں کہ خوران میں میں نے جیستے پہ بتایا کہ تمام چیزیں علم کے تعلقے بین کی گئیں تمام چیزیں جو علم کے لکھنے پڑھنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں سب کا ذکر خوران میں موجود ہے کتاب کا سیاہی کا خلم کا ورخ کا جھلی کا اس کے بعد بات ایک بڑے دلچسپ چیزوں سے مجھے میں آئے کہ یہ دلکھوں کو علم کے تعلق سیتا بہت کہا گیا کتاب کے تعلق سیتا سب کہا گیا لیکن یہ بھی تو معلوم ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد میں ہوگا کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا علم کے اہمیت کیا ہے پہلی آہت جو ہے پہلی جو رانہ حاصل بھی پاچ گیا تو اس میں بھی علم کے اہمیں بتائے گی تو مجھے سورہ زمر کی آیت نمبر نو میں اس کا جواب ملتا ہے جس میں اللہ تعالی بتاتا ہے کہ اے لوگوں جن لوگوں نے علم حاصل کیا اور جن لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یعنی پہلی مرتبہ قرآن میں کتاب کے ذریعے علم حاصل کرنے کے بعد کتاب جو پڑھ رہے ہیں اس سے علم حاصل کرنے کے بعد جو علم سے فرق پیدا ہوگا اس فرق میں بتائے اللہ تعالی نے کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرے ہیں اور جو لوگ علم حاصل نہیں کرے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو خطہ فاصل دونوں میں چھوڑ دیا گیا معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے والا ایک اندازی مقام کا حمیل ہوتا ہے علم حاصل نہیں کرنے والا کم درجے کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آیت میں بین کیا گیا کہ وہ ایک دستایا برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ علم سے اللہ تعالی روشنی جاتا ہے ہدای جاتا ہے اور جب ہدایت اور روشنی مل جاتی ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز آپ کے لئے حسن ہو جاتی ہے یہ قرآن قطب پر آ علم کا کتاب کہا گیا لیکن جب میں کاغذ کی ایجاد کے پر آؤں کاغذ کی ایجاد کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ قرآن کی تدوین میں بھی اس کا بہاہم روڑ رہا ہے اس لیے کہ میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو پہلی مرتبہ حضر ربو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زمان میں کتاب کی شکل میں ایک جگہ زمان کیا تو اس کی تاریخ آپ کے لئے دلچسپی کا بات سنگی آپ کو سنن کر مصر ردی ہو احر ردی ہو کہ کئی معاملات میں چین نے بہت بڑے اہم روڑا کیا ہے اور کاغذ دنیا میں سب سے پہلے دو صدی خبل مسیح میں چین میں بینا آیا گیا چین میں سب سے پہلے کاغذ کی مینفیکچنگ پروسس شروعا اور کاغذ بنایا اور جب ایک الگ کتاب میں میں نے پڑھا کہ دو خبل مسیح میں چین میں کاغذ بنانے اور لکھنے کی ضرورت پیش آئی اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہیں اور ایک بنایا کہ دو صدی خبل مسیح میں چین میں ایک ایسا انخلابہ آیا تھا کہ جو کچھ بھی تحریریں موجود تھیں اس زمانے کلاس سے ہم کتابیں سمجھئے یا مجبوئے سمجھئے جو ہاں رکھی تھی اسے تباہ کر دیا گیا تھا تو وہ اس کو ان کے کچھ اندرونی اختلافات سیاسی اختلافات کچھ آسے تھے کہ وہ علم کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دینا چاہا تو اس چیز کو محسوس کر کے چینیوں نے اسے محفوظ کرنے کی غلط سے اس کتاب کاغذ کی تیاری شروع کی اور دو قبل مسیح سے ہی کاغذ کی عیس میں بنانا شروع ہوا اب یہاں پر بڑا دلچسپ اتفاق آپ دیکھیں کہ دو صدی خبل مسیح سے سات سو اکاون ایسوی صرف پانسو سال کا سر وقتش میں آتا ہے اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں عرب عربستان میں عرب کافی علم کے میدان میں آ گیا گئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ زمانہ دیکھتے ہیں وہ پانسو ستر تا چھ سو پتیس و چھ ستر تیس تو آپ کے وسائل کے سو سال کے اندر ہی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اور دو حدیثیں آپ دیکھیں گے کہ میں بالکل آؤٹ آف کانٹیکس نہیں جا رہا ہوں کہ اس لیے کہ اس سے بالکل راس مطالق ہیں ہوا یہ کہ سات سو اکاون ایسی میں سمرخن میں بسے ہوئے عربوں کے اوپر چینیز نے اگریشن کیا حملہ کیا اور بالکل ایک سیاسی حملہ تھا نوٹنا چاہتے تھے لیکن بدبختی سے عربوں نے ان چینیزوں پر خفزہ کیا چینیز کو اس میں شکست ہوئے اور لوگوں کو قیدی بنا کر لائے گیا اور بعض لوگوں کو فرار ہو گئے اور بعض قیدی اس میں آگئے سات سو اکاون ایسی سات سو اکاون ایسی میں اب اس وقت ان مسلمان عربوں کو جنگ بدر کا وہ واقعیات تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو خیدیوں کو چھڑانے کی شرط میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ جن کو پاسگر پیسہ نہیں ہے کوئی دینے سیکھنے جو پڑھ میں آتا ہو تو مسلمان بچوں کو پڑھنا سکھا دیں اور وہی ان کی رہائی کی خیمت ہوگی اس کو انہوں نے ذہن میں رکھ کر اس سات سو اکاون میں ان چینیز خیدیوں سے پوچھا کے تمہارے کو کیا علم آتا ہے تمہارے پاس کیا چیز ہے کیا فن ہے تب ان خیدیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کاغذ بنانے کا فن ہے تو وہاں پر اربونس سات سو اکاون میں کاغذ بنانے کا فن چینیز سے سکھا اور اب آپ اس پس منظر میں جنگ بدر کے سواق کے بعد میں اس حدیث کو بھی غور کریے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں ان حاصل کرنے کے لئے چین جانا پڑھا بھی تو جاؤ چین میں جانا پڑھا اور یہ تفاقی بات یہ ہے کہ یہ چین ہی سے ان حاصل ہوا یہاں پر اور جس کو انگریزی میں ہم بیان کرتے ہیں اور کئی طریقے سے لمبے جملے بولتے ہیں لیکن اس کا بہت بہترین انگریزی ترجمہ آپ کو یاد بھی ہو رہے جگہ کہ جو علم حاصل کرنا ہو اگر چین میں علم حاصل ہے تو چین تب بھی سفر کرو اور چین تب بھی جاؤ بیان کرنے والے لمبے لمبے جملے انگریزی بولتے ہیں لیکن انگریزی بہت مختصر سا ترجمہ حدیث شریف کہا وہ یہ ہے سیک نالج بی ایٹ ان چینہ دیکھیں صرف پانچ الفاظ میں نے پوری حدیث کا ترجمہ کر دیا سیک نالج بی ایٹ ان چینہ اور یہ جو کاغذ سازی کا فن انہوں نے سیکھا اور اس کے بعد وہاں پر جب چینہ میں کاغذ سازی ہوتی تھی وہ جھاڑوں کے تنوں سے اس کی چھال سے بنا جاتا تھا تو وہ اس میں بادامی رنگ اور اس میں مائلہ پناتا تھا اور کھردرہ پن ہوتا تھا لیکن عربوں نے اس فن کو ڈیولپ کیا اور کاغذ کے فن کو اور اس میں انہوں نے شام اور مصر سے آئے ہوئے ریشم کا استعمال کیا اور ریشم کا استعمال بجائے چھال کرنے سے اس میں کاغذ سفید بھی بننے لگا اور کاغذ سفید کے ساتھ چمکدار اور چکنا بھی بننے لگا تو اس میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی کاغذ سازی کی فن میں عربوں نے ساتھ سے کاغن میں کی اور آپ کو سننے کا حیرت ہوگی کہ اس کے بہت دنوں بعد دو دن صدیوں کے بعد کاغذ سازی کا فن یورپ میں پہنچا اور اس کے بعد امریکہ میں پہنچا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چینہ سے لے کر امریکہ اور یورپ تک جو کاغذ سازی کا فن منتقل ہوا اس میں دراصل یہ عربوں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ رہا جنہوں نے اس کاغذ سازی کے فن کو اور امپروف کیا اور اس طرح کاغذ بھی اب اویل بہنے لگا اب کاغذ بننے کے بعد اب کتابوں کی جو چھپائی شروع ہوئی اب اس کے بعد اب آپ جان سکتے ہیں کہ بہت آسان ہو گیا اور بھی ایک بار پھر جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے اور پرنٹنگ کا جو تعلق تھا کہ شروع کی جو پرنٹنگ ہوتی تھی آج کل تو جیسا ابھی باسشکل سے آپ نے بتایا کہ اب تو آپ مشین میں آپ سیریز ڈال دیجئے تو ہر چیز اس میں سے ہوکے صفاب بندی بھی ہو جاتی ہے اس میں جز بندی بھی ہو جاتی ہے سلائی بھی ہو جاتی ہے پرنٹنگ بھی جاتی ہے اور صرف آپ کو اس پر آپ ٹائٹل لگانا ہوتا ہے اتنی صورت آپ کو آگئی لیکن اس وقت جو پرنٹنگ ہوتی تھی ادھر صرف بلاکس بنائے جاتے تھے اور ہر صفحے کا ایک علاہ دلال بلاکس اس سے پرنٹنگ کرتے تھے اور یہ پرنٹنگ کیا بھی سسٹم 868 EC میں چینہ ہی میں شروع ہوا کاغذ کی بھی تیاری چینہ میں بھی پہلی مرتبہ ہوئی اور اس کے بعد 868 EC میں چینہ نے پرنٹنگ کا کام شروع کیا اور پرنٹنگ آنے کے بعد اس کے بعد میں جو پرنٹنگ کے مشین کے یا پرنٹنگ کے طریقوں میں لینوگرافی لیتھوگرافی سے ہوتے ہوتے پھر پرنٹنگ کے بعد مشینز بھی بنے لگے وہ مشینز کو ہاتھ سے آپریٹ کیا جاتا تھا اب بعد میں پھر الیکٹریکل طریقے سے آیا پھر آپ جیسے آپ طریقے دیتے گئے لیکن یہ کچھ ابتدائی مراحل کے جو ترقی ہوئی ہے پرنٹنگ مشینز میں وہ چودویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی اور جسے میڈیول میڈیول پیریڈ آپ حضرت چیز رہ جانتے ہیں کہ میڈیول پیریڈ جیسے ہم ازمین نوستہ کہتے ہیں وہ دراصل گیارہ صدی سے لے کر سولہ صدی کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ جدید یا مارڈن ٹائنس میں آتا ہے تو اس پیریڈ میں اس کاغذ سازی کا بہت ترقی ہوئی اور یورپ میں اور دوسرے ممالک میں اور اس کا کتابوں کی پرنٹنگ آنے کے بعد کاغذ سازی ہونے کے بعد کتابوں میں بہت تشیر ہونے گی خدیم کتابوں میں میں نے آپ کو ایک بک اپ ڈیٹ کا حوالہ دیا اس کے بعد کے ان چودوی صدی سے لے کر اٹھاروی صدی کے درمیان تین چار کتابیں جو بہت اہم ہیں اس میں فرانس میں لوی دی فورٹین میں لوی دی فورٹین جو کنگ تھا اس نے روم سے ایک مشہور کتاب جان بکسر کے گریگورین سیکرمنٹ گریگورین سیکرمنٹ کے کتاب روم میں چھپی تھی وہ کتاب کو اس نے لوی دی فورٹین نے فرانس میں منگوایا بھیجوا کر تاکہ اس سے مذہب کتاب کا جو اس ہے اس کو سیکرمنٹ تقدسہ اس کتاب کا مشہور پہ اور وہ جو کتاب اس کو حاصل ہوئی اس نے وہاں پر دیکھا کہ اس چودین صدی کی کتاب پندری صدی میں اس کا ہاتھ میں آئی وہ کتاب میں چمڑے کی جلد کبھی استعمال کے آگیا تھا وہ کتاب خوبصورت بھی بنی اڑکی تھی اور پہلی مرتبہ اس میں جو حروف لکھے گئے تھے وہ حروف جلی الفاظ میں لکھے گئے تھے کیپٹل لیٹرس میں لکھے گئے تھے فلاوری لیٹرس میں لکھے گئے تھے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پس خدیم کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں شخص پیر کے ڈرامیں اٹھا کے دیکھیں اس وقت کی جو پرنٹنگ ہے وہ فلاوری پرنٹنگ ہوتی تھی یہ لیٹرس جو ہوتے تھے بڑے فلاوری ہوتے تھے جل کے پر کالی جل کے پر گولڈن ایمبوسنگ کا کام انخش کا کام بھی شروع کیا اور وہ ان کتاب کو لوی دی فورٹین نے فورٹین اور ایٹین ہی سیگھ پر درمیان اس سے پڑھ گیا اس کے بعد میں جو دوسری بک آئی بک آف کیلز کے نام سے میں شروع ہوئی ہے جو گاسپل کی کتاب رہی اس پر جان بیسکر بھی لے وہ بھی سترہ سو ستہ ہونی اس میں اس نے اس کتابوں کو یہ پورا پیریٹ چودہ ہے یہ ستی سے لے کر اٹھاری ستی کے درمیان یہ تین چار مشہور کتابیں ہیں یہ مختصر ستی تعریف ہے کتابوں کی اس میں خصوصیت کے ساتھ جو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے مداری جاب کے سامنے میں نے ارز کی ہے اس میں کاغذ کی ایجاد اور اس کے ساتھ پرنٹنگ میشینز کا پرنٹنگ کا تریخہ میشینز تو باہر زمانہ میشین نہیں تھے ہینڈل آپریٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد میں پھر کتابیں بڑے عام اب کتاب کے علم کے یہ اہمیت کے تعلق سے جو کچھ بھی بہن کہا گیا اس کو مجھے کچھ زیادہ اس کا نا نہیں ہے بلکہ اب میں اس کے بعد میں اس مضبون کی طرف آنا چاہوں گا جو آج کا مضبون کاپی رائٹس کا ہے کاپی رائٹس کے پرانے سے کاپی رائٹس میں بھی سیونٹی نائن سیکشن پر مشتملی خانون ہیں لیکن میں اس میں سے دو تین وہ حصے آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے نظر سے آپ جیسے مجھے جیسے لوگ جو کسی انسٹیوشن سے تعلیمی دارے سے مابستہ ہیں اور جن کا رات دن لکھنا پڑنا ہی کام ہے تخریریں کرنا کام ہے لیکچر دینا کام ہے پڑنا پڑھانا کام ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت احتیاط اور میں کیا چیزوں کی احتیاط کرنا ہے اور کیا چیز اس میں آپ کو سزا دلا سکتی ہے اور کیا چیز آپ کو بچا سکتی ہے کیا قسم کے رائٹس آپ مل سکتے ہیں کوئی مختصر بڑھنا گا اور ایک بار فریز بات کا وعدہ کروں کہ کوشش رہے گی کہ آپ کے پر زیادہ ذہنی بار پڑنا نہ پائے بلکہ معلومات کے ساتھ اس پر دلچسپ بھی برخیر رہے انٹلیکچول پرابرٹی رائٹس کا نام آپ نے بہت سنا اور انٹلیکچول پرابرٹی رائٹس دانشوارانہ حقوق مالکانہ حقوق جو ہیں وہ سبجیکٹ گزشتہ انیس سو پچھنوں کے بعد سے آج تک اس طرح پھالا ہے جیسے کوئی بابا پھیلتی ہے اور اس کی اہمیت ہی تھی اہمیت ہو گئی ہے کہ ورلڈ پرابرٹی آرگانیشن اور ورلڈ پرابرٹی انٹلیکچول پرابرٹی اکیڈیمی جنیوہ میں خائم ہوئی اور انہوں نے ڈپلومات بھی دنہ شروع کی اور ورلڈ وائل اس کا کئی خانونین بن رہے گے ہندوستان میں بھی بریٹیش انڈیا کے زمانے سے خانون بنتا ہے اس زمان میں کم لوگ جانتے تھے لیکن بعد میں پھر یہاں پر خانون جو اس وقت عمل پیزیر ہے نافذ ہے اس خانون کا نام جامتے کوپی ریٹ ایک نائنٹین پیوٹی سیون لیکن انٹلیکچول پرابرٹی کے تعلق سے دلچسپ دو تین باتیں دو تین منٹ میں ارز کر دوں گا اس لیے کہ آپ کا جاننا آپ جیسے لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے اس سے التماس کے ساتھ اس سے آپ یاد رکھیں اپنے ساتن تک پہنچائیں تو معلوم ہو اندازہ ہو کہ آخر انٹلیکچ پرابرٹی کیا اہمیت کا سبجیک ہے انٹلیکچ پرابرٹی وہ اہمیت کا سبجیک ہے کہ انجینئرنگ جیسے سبجیکٹ میں ایک سو سو نمبر کا مستقل پرچہ رکھ دیا ہے اب آج سے نہیں بلکہ انجینئرنگ جیسے انجینئرنگ جیسے سو ننینیا اور دو ہزار کی اسی بات ہے جب میں لاہ کالیج کا پرنسپل تھا اس کا سیلے بس ہم ہی لوگوں نے بنایا تھا اور بلکہ انجینئرنگ کالیج کے طلبہ ہمارے پاس کے لیکچرز جا کے پڑھاتے تھے آج بھی جہاں کا بھی انجینئرنگ بی کی قرآہ ہے وہاں پر سو نمبر کا احصافہ انٹلیکچ پرابرٹی رائٹس کے پاس ضروری سمجھا گیا انٹلیکچ پرابرٹی رائٹس میں سب سے پہلا جو خانون شامل ہے وہ کاپی رائٹس کا ہے کاپی رائٹس کے بعد میں اس میں ہمیں ٹریڈ مارکنگ ہے ٹریڈ مارکنگ پاس میں پیٹنٹنگ ہے پیٹنٹنگ کے بعد جب یہ ترقی کرتے دکھا تھے انڈسٹرل ڈیزائننگ آئی انڈسٹرل ڈیزائننگ جیوگریفکل انڈکیشن آئے میکنیکل آرگنیزمز آئے کمیکل آرگنیزمز کے بعد میں یہ فیل اور بڑھتا گیا اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کی اس کہمیت بتا دوں کہ انٹلیکچ پرابرٹی ڈانش مندہ رائٹس کیا ہوتے ہیں پرابرٹی کیا ہے اور میں چھوٹا سے بات بتا دوں کہ جب سیلیبس ہم نے رسمانو سیٹی میں بنایا انجنیرین کی اور ہم نے اپنے ڈپلوان کیلئے تو ورلڈ انٹلیکچ پرابرٹی آرگنیزمز کو جو ڈیکٹر جنرل تھے کاغزی پیپزی ان کو دلی آئے تھا تو ہم نے اللہ کالیج کو بلایا تھا انہوں نے ہمارا سیلیبس دیکھ کر اتنا پسند کیا انہوں نے کہا کہ اس سیلیبس میں آپ کے جو پرابرٹی کا جیرسپورنیشنل ایسپیکٹ ہے وہ ایسپیکٹ بھی شامل ہے جو ہم اپنے پاس نہیں پڑا رہے ہیں اور آپ کا سیلیبس زیادہ کامپرنسی اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے ہم اپنے پاس سراج کریں اور چونکہ وہ ورلڈ انٹلیکچ پرابرٹی آرگنیشن والا ہی تھے جن کو کاپی رائٹ کا احساس تھا کہ وائلنٹ ناؤن اپ ہے تو انہوں نے تحریرن ہم سے اجازت لے لی کہ ہمارا سیلیبس کو اپنے پاس سراج کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو کاپیوں نے دے رہے ہیں وہ پھر کافی رائٹ کا اس میں خلاف ہو تو انہوں نے کہا اتنا آواز اور کامپرنسی سیلیبس ہوں نہیں دکھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹ اور جائداد کیا ہے جائداد آپ اور ہم عام طور پر سمجھتے ہیں منخلہ یا غیر منخلہ موے بل اور امے بل جائداد کے تصور میں مکان دو کان زیرات کی زمین کوئی اور زمین غیر منخلہ منخلہ میں آپ زیورات ڈیبنچرز سیکیورٹیز جو کچھ بھی آئے گا یہ ہم جائداد کا تصور کرتے ہیں لیکن خانون کی زبان میں اصل معنی جو جائداد کے ہیں وہ جائداد یا غیر منخلہ منخلہ جائداد نہیں ہے بلکہ جائداد کا مطلب خانون کی زبان میں وہ حق ہے جو اس چیز کے مالک کو حاصل ہے مالک آنا حقوق کسی بھی شئے پر وہ شئے منخلہ بھی ہو سکتی ہے غیر منخلہ بھی ہوتی ہے اس شئے کے پر جو مالک آنا حقوق جس شخص کے ہیں اس حق کا نام جائداد ہے اس چیز کا نام جائداد نہیں ہے اس حق کا نام جائداد ہے لیکن اب وہ حق کو جائداد کے ساتھ اس طرح استعمال کیا جانے لگا جب چیز ہی نہ ہو تو حق نہیں ہوگا تو حق کا تصور جائداد کے ساتھ یعنی چیز کے ساتھ آنے لگا تو ہم جب بھی جائداد کا ذکر کرتے ہیں تو اس پہلی ہمارا ذہن منخلہ اگر منخلہ جائداد کے جاتا ہے اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جائداد کا اصل معنی حق کے ہیں رائٹ کے ہیں جو وہ رائٹ اس میں کیا حق ہے حق کے مالک آنا کامل رائٹس اپسلوٹ رائٹس ایکسلوسی رائٹس کیا کامل رائٹس وہ مالک آنا ہو کہ جو شیعہ جس کے پر اس شخص کا مالک آنا حق ہے وہ مالک کو اختیار ہے کہ اس شیعہ کا کسی بھی طرح استعمال کرے چاہے وہ تداری طور پر استعمال کرے فروغ کرے کسی کو تحفہ تن دے اس کو اور ڈیولپ کرے اس کو محفوظ رکھے بینک لاکور میں رکھے یا کامپیٹر میں محفوظ کر دے جو کچھ بھی اس کو چاہتا ہے جس طریقے سے اس کا استعمال چاہتا ہے وہ استعمال کرنے کا حق جو ہے وہ حق کا نام جائداد ہے اب یہ منقلہ اور منقلہ غیر منقلہ کی حدت آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن انٹیلیکشل پرابٹی کا اب اگر حق آپ اس طرح میں سمجھیں گے تو آپ کو یہ انٹیلیکشل پرابٹی دانشمندہ خود کو سمجھنے میں آسانی ہوگی چونکہ عام طور پر ہم ذہن میں جائداد کا تاثور اسی منقلہ اور غیر منقلہ کی طرف ہی رہتا ہے یہ کاغذ میں لکھی کتابوں کا حق کیسا ہوگی یہ جائداد کیسی ہوگئی لیکن جب جائداد حق کو سمجھ جاتی ہے تو اس نے آیا کہ جب ذہنی اقتراب جب کوئی بھی انسان چاہے اس میں مصنفین بھی ہیں اس میں موسیقار بھی ہیں اس میں ڈیزائنرز بھی ہیں اس میں فنکار بھی ہیں اس میں انڈسٹرل ڈیزائنر بھی ہیں جو کچھ بھی ہو گانے تحریق کرنے والے بھی ہیں کامپٹر بنا لیے جو کچھ بھی اپنے اقتراب کو اپنے جو تجوید کے موجود کے نالے ہیں اس کو اگر وہ زبط تحریر میں لاکر اس پر لگ دیتے ہیں تو وہ اس کے مالے کا نہ ہو اس طرح انٹیلیکچل پروپٹی رائز وہ دانش مندانہ جو آپ کا فن ہے اس کی حفاظت کی گئی آپ دیکھیں کہ آئی پی آئی کے تعلق سے میں کاؤپی رائٹ پر آنے سے پر ایک دو چیز جس طرح میں اس کی تاریخ بہن کیا ہے ایک دو چیز میں اور بتا دوں کہ اس کے اہمیں کتنی ہوتی ہے انٹیلیکچل پروپٹی میں میں نے ابھی آپ سے پیٹنٹنگ اور ٹریڈ مارکنگ کا پڑھا آپ نے اخباروں میں پر سماؤں گا کہ ایسے پانچ سال دستال پر لگایا تھا کہ باسمتی چامل کو جو دراصل ہندوستان کی پیداوار ہے نیم کا استعمال جو ایرویدیک کا استعمال ہے تاریمریک دہیں حلدی جو اس کا استعمال یہاں کر کے پرانی ویداس کی کتاب میں ممائے گیا اس کو امریکہ میں پیٹنٹ کرایا گیا اور اتفاق سے کارانوالا ہندوستانی ہیں لیکن وہ امریکن شہی ہو گیا اور وہاں پر جب کرا گیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بڑے وقت کے پر اپنی آگہی کا ثبوت دیا اور انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے افتجاج کیا کہ جس باسمتی کو آپ اور جس نیم کو آپ اپنے پاس پیٹنٹنگ کریں وہ دراصل ہندوستان کی پیداوار ہے اور وہ ویداس کے کوٹیشنز کو وہاں پر سپلائی کیا گیا مقدمہ لڑا گیا اور انہوں نے اس پیٹنٹ کو کینسل کیا اور ہمارے حکمہ بحال کیا صرف باسمتی کے پیٹنٹنگ کی وجہ سے ہندوستان کو جو مالی نقصان ہوا پیدا ہم کرتے ہیں اس کے پر مہر لگا کے فرق وہ کرتے ہیں ایجاد ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے ذرائع نہیں ہے کہ ہم اسے مارکٹ میں لے کے آئیں اسے فنش پروڈکٹری شکل میں لے کے آئیں تو یہ حق کوئی اور استعمال کر لے کر کروڑوں کماتے ہیں صرف باسمتی چامل کے استعمال سے جو نقصان ہوا ایک سو میلین ڈالر کا نقصان ہوا اب آپ انٹرلیکچر پراپورٹی کو اگر مانیٹری اس میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو اس مضبون کی اہمیت آپ کو معلم ہوگی ہمیں اس مجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ذہن کو تھکا دینا علیہ مضبون ہے یہ پیسے بچانا والا مضبون ہے پیسے ہفاظت کرنا علیہ مضبون ہے اس مضبون سے آپ پہلو تہی نہیں کر سکتے اس کو جتنا جانے ضروری ہے اسی میں آپ دیکھیں گے کہ جب اسی باسمتی اور اس کے سلسلے میں جوگریفکل انڈیکیشنز کا بھی آیا کہ بتا ہے کہ آپ جو حقوق اور پیٹنٹنگ کرائیں گے وہ پیٹنڈنگ انٹرنیشنل ہی ہوگا یا آپ کے کنٹری کی حد تک ہوگی اور کس افصے تک ہوگی یہ تمام چیزیں آپ پہ آئے اس کے بعد پھر آپ کا پیٹنٹنگ رائٹ اور پیٹنٹ لارد منا اس میں ایک چیز کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا TRIPS TRIPS Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization یہ جو انٹرنیشنل کنونشن سے یہ انٹرنیشنل پراپرٹی کے تعلق سے اسی میں کہا رہا کہ EMR Exclusive Marketing Rights یہ ایسے معاہدات ہیں انٹرنیشنل معاہدات جس میں بدقسمتی سے انڈیا بھی بعض کا سیگنٹی رہا ہے TRIPS کا سیگنٹی رہا ہے اس میں ایک سیکشن ہے سیکشن سیون وہ بالکل یا ایک رخی ہے اس میں صاف طرح پر بتایا گیا ہے کہ جو ترقیافتہ ممالک ہیں ان کو اقتیار ہوگا کہ اس TRIPS کے ایگریمنٹ سے وہ پہلو تحی کرتے ہوئے اپنا استعمال کریں لیکن جو ترقی پیزیر ممالک ہیں وہ اپنی مرضی سے اس سے ہٹ کے نہیں جا سکتے اس کے پر ایک خانون لاغ ہوگا تو ایک کئی چیزیں اس میں آپ دیکھیں گے اور فری ٹریڈ اس میں بھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ آزاد تجارت کے نام پر تجارت کے آزادی سے تجارت کی گئی اور اس طرح یہ چیزیں ہم اس میں کھو چکے اب میں اپنے تقریقے باقی کے نصف حصے میں آتے ہوئے کم سے کم عرصے میں زیادہ تھکائے بغیر کاپی رائٹ کے تعلق سے ماہلہ کروگوں اور اس خانون کی اہمیتی ہے کہ آخر کاپی رائٹ جو کچھ بھی شخص جو تحریر کر رہا ہے وہ کاپی رائٹ کیا ہے اس کی حفاظت کیوں کیا ہے کہ دراصل جو تقلیق ہے جو رائٹ ہے پراپرٹی ہے وہ انٹلیکچر پراپرٹی چاہے مصنف ہو چاہے کوئی ڈرامیٹسٹ ہو چاہے موسیقار ہو چاہے فرنکار ہو چاہے کارٹونیسٹ ہو چاہے کوئی انجینئر ہو جو کوئی بھی اقترح کر رہا ہے کوئی چیز ایزاد کر رہا ہے کوئی چیز لکھ رہا ہے کوئی چیز بنا رہا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا مالکانا حق اس کا ہوگا اور جو کچھ چیزیں کرنے کا جو ہوگا اس کی حفاظت کا ناظر ہوئی ہے اور خصوصاً مصنفین اور مصنف کے آثر کا ایک لفظ استعمال ہوا میں آپ بتا دوں کہ اس خانوم میں لفظ آثر کا جو استعمال ہوا ہم اس کو صرف مصنف کے معنوں میں نہ لیں اس کا ترجمہ صرف مصنف نہ کریں آثر عام طرح پر مصنفی سمجھاتے اس کا آثر کون ہے آثر کون ہوتے لیکن آثر کا لفظ آثاریٹی سے لیا گیا ہے یعنی اس کے پر آثاریٹی کس کی ہے تو اب اس طرح اگر اس معنی کوئسہ دیں گے تو آثر کا لفظ نہ صرف مصنف کیلئے استعمال ہوتا ہے بلکہ آثر کلا مصنفی سمجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی سلسلی میں اس کا آثر کون ہوگا موسیقہ ہوگا کوئی ڈرامیٹک کے اس کا آثر کون ہوگا ڈراما بنانے والا ہوگا اگر کوئی کامپوٹر پروگرم بنا رہے تو اس کا کون ہوگا اس کا آثر بنانے والا ہوگا کوئی فلم بنائی جا رہی ہے تو اس کا آثر کون ہے پروڈیسر اس کا آثر ہوگا تو یہ لفظ آثر اس پر بین کیا گیا اب یہ خانون کی ضرورت کیوں پیش آئی میں آپ سے بتاؤں جیسے میں بھی ارز کیا جو لکھی گئی ہے اس کی خیمت کا اندازہ لگانا آسن نہیں ہے اس کی خیمت اور اس کی اہمت کا اندازہ لگانا ایک مشکل کام ہے اس لیے کہ کتاب چار سو صفحے کی ہو کہ چالیس صفحے کی ہو اس میں کتنا مواد ہے اور اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے چونکہ اس کی خیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے یہ لا خیمت خرار پائی یہ وہ جاہداد ہے جو لا خیمت ہے یہ وہ خیامت ہے اس کی خیمت قطعید مشکل ہے اس لئے اس کی زیادہ اہمیت ہے اب یہ دو چیزیں اسی رہی کہ اس میں خانون کی ضرورت پیش آئی تو اس لئے کافی رائٹس کا جو خانون ہونا جس کو ہم ایک بور سمجھتے ہیں کہ ایک ڈرائی سبجیٹ ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وہ سبجیٹ ہے جو آپ کے پاکٹوں کی حفاظ کرتا ہے یہ وہ سبجیٹ ہے جو آپ کے ہمیں کتابیں لکھتے ہیں پہلی بار ہمیں کچھ معاوضہ بن جاتا ہے ہم مہینوں بیٹھ کے لکھتے ہیں سینکروں کتابیں پڑھ کے لکھتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں سہیت خراب کرتے ہیں آنکھوں کی بینہ ہی ہماری منتاثر ہو جاتی ہے لیکن چھاپنے والا سی مشین پر لے گا چھاپ کے اس کیوں کہ اس کے پاس وسائل ہیں اس سے مارکنگ کر کے لاکھوں روپیہ کمالیتا ہے اور ہم کو پتہ نہیں چلتا ہم کو دیتا ہے پچیس پچاس اور باقی کا پورا پاسہ کمالیتا ہے تو آئیے کاپی رائٹس کے میں ان چیزوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری قرار پایا اس لئے یہ خانون منا ہے اس خانون میں آپ یہ بتائیں کہ میں زیادہ اس کے سیونٹی نینٹ سیکشن نے علاقہ علاقہ باتے ہیں لیکن صرف سب سے پہلے میں آپ کے بتا دوں کہ خوخ کاملہ کے ساتھ اس میں کاپی رائٹس کن چیزوں پر حاصل ہوتے ہیں اور کیا خوخ ہیں اور کاپی رائٹس کن چیزوں پر حاصل نہیں ہو سکتے اور کن چیزوں پر کاپی رائٹ نہیں جا سکتا سیکشن تھرٹین اور سیکشن فورٹین دو متعلقہ سیکشن ہیں سیکشن فورٹین کو پہنے لوں گا میں کیونکہ یہ راست ہم سے متعلق ہے سیکشن فورٹین کے تحت یہ بتا گیا کہ کاپی رائٹ کے معنی کیا ہیں اور اس کی مثال کیا ہے اور اس کے خوخ کیا ہیں تو اس میں نے اسے بتا جا کہ کسی بھی عدبی ڈرامائی موسیقی اقترح اور سوائے کامپیٹر پروگرامنگ کے اس کے بعد دوسرے سیکشن میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے اس اقترح کے پر اس کی جو چیز بنایا لکھا ہے تجوید کے بنایا ہے اس کا موجود ہے تصنیف کیا ہے اس کے استعمال کہ پورے مالے کا نہ حقوق جس کے پاس ہیں وہ کاپی رائٹس ہیں اس کی کاپی کرنے کا جو رائٹ ہے اس کا حقوق ہے اور وہ حقوق کیا ہے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کی مزید کاپیاں بنائیں اسے فاروق کریں اسے تجارتی استعمال کریں اسے عدوی استعمال وقت کیلئے استعمال کریں اسے کسی کو تحفات دیں یا اس کا جو استعمال کرنا چاہے اس کا ٹرانسلیشن کریں اس کو مزید امبرو کریں اس کو محفوظ رکھیں جو کسی بھی اس کے حقوق ہیں ان تمام حقوق کا نام کاپی رائٹس ہے اور یہ اس کا نام جسے بتایا ہے سب سے پہلے ہے کہ اس کی اشاعت اور جس کے لئے اس کو عوام تک پہنچانے کا حق کسی بھی فرسٹ آر تھر کا رائٹ کیا ہے کسی بھی رائٹس کا کس کو حق خاصل ہوگا تو انہوں نے اونرشپ کا تائیون کیا اس نے بتایا کہ کسی بھی چیز پر جو کاپی رائٹ ہوگی کاپی رائٹس کا سب سے پہلے اونرشپ وہ پہلا اونر ہوگا جو سب سے پہلی مرتبہ اس کے اخترار کیا ہے اس کے پر وہ تمام چیزوں کا حق رکھ سکتا ہے وہ کیا حق ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے ری پروڈوس کر سکتا ہے اسے چھپا سکتا ہے اس کی شاعت کر سکتا ہے دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کو کسی بھی کام کی انجام دہی کے لئے استعمال کر سکتا ہے اس کو اور کچھ اور جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو کہیں پریسکرائب کرنا چاہتا ہے یا کوئی چیز موسیقی بنا گیا کسی فلم میں استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی ڈراما بنایا اس کو سٹیج کرنا چاہتا ہے اسے کچھ پیسے کمانا چاہتا ہے یا اس کی فلم بندی کی جا سکتی ہے اس کی ساؤنڈ ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو چھٹی سکل ہے یعنی اس چیز کے ساتھ اس کو مزید اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اڈاپٹیشن یعنی اس چیز کو مزید آف روغ دیتا ہے کسی اور چیز کو اڈاپٹ کر کے اس کو اور دوسری شکل یہ چھے حقوق ہیں جو حقوق کاپی رائٹ کی تحت کم گئے اور یہ حقوق اس شخص کو حاصل ہے وہی دی فرسٹ کیریٹر اور فرسٹ اونر آف دی رائٹ یہ رائٹس ہیں جو کاپی رائٹ دیئے گئے اب وہ کیا ہے اب اس کے کہ میں بتاؤں کہ اس کو مزید کرنا انفرینجمنٹ کے وجہ سکر کرنا اپنی تقریق اقترام کرنا اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ کسی چیزوں کے پر کاپی رائٹ حاصل نہیں ہوتا یہ وہ چیزیں جو کاپی رائٹ ہوگی اس میں جو چیزوں پر حاصل نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ جس چیز کے پر کس شخص نے اپنی محنت اور مرشقت تو اپنی صلاحیت کا استعمال نہ کیا ہو وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی اور گورنمنٹ میں یا کہیں اور چیز پر کہیں اور چیز پر موجود تھا اس کو آپ نے استعمال کیا کوئی جیو آیا کوئی کتاب آیا یا کوئی احکام آیا یا کوئی تاریخی واقعہ ہوا یا کوئی سیاسی واقعہ ہوا یا کوئی اور عدبی واقعہ اس کو آپ نے لکھا تو اس کے پر اپنی کاپی رائٹس نہیں لے سکتے وہ پبلک ڈومین میں سمجھ جائے گے اس پر عوامی ملکیت ہوگی اور اس میں آئے کہ کاپی رائٹ کا جو خیال ہے قانون ہے وہ دراصل خیال کا جس پر آپ نے اپنی ڈاکومنٹری شکل ہے خیال کا تحفظ کرتا ہے لیکن خیال کے استعمال کا تحفظ نہیں ہے آپ خیال اور ایڈیا آپ بیادیے اس حد تک آپ کا کاپی رائٹ رہے گے اب آپ اس کو ایڈیا کا کوئی فردہ ڈیولپ کر کے اس کو مزید کسی اور کرایت جو پروسس ہوگا وہ پروسس کرنے کا حق دوسروں کا حصیل ہے لیکن آپ اس کے پر ایک کنٹرول نہیں کر سکتے خیال پر کنٹرول کر سکتے وہ خیال آپ کا ہے وہ چیز جو پہلے بنا ہے وہ چیز آپ کی ہے لیکن اس کا جو فردہ ڈیولپ کر کے اور کیا جا سکتا ہے اگر اس کو روک دیں گے تو آپ ہو سکتے یہ چون یہ بھی چیزوں سے آ سکتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر اس کے ایکسپلائٹیشن کو اڈاپٹیشن کو ترویج کو اور اس سے مزید کوئی فائدہ مند کام حاصل کرنے کے پروسس کو آپ روک دیں گے تو ترخی کا کام روک جائے گا آپ ایک کتاب لکھتے ہیں اس کتاب کے پر کوئی تنقید لکھتا ہے وہ کتاب لکھتے ہیں کوئی تفسر لکھتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تفسر میں آپ نے کتابوں کا اختباس کا حولہ دیا اور آپ نے مخالفت کی یہ نہیں ہے بلکہ مخالفات ایک تعمیری مخالفت ہے ایک تنقید ہے اس میں اہمیت معلوم ہوتی ہے کئی کتابیں ایسی ہیں جو ایک عرصے دیکھ نہیں بکھ سکی لیکن جیسے سپر تفسرہ شاہی ملوہ کتاب دکھنا شروع ہوگی ایسا بھی ہوا تو اس لئے تنقید اور تعمیری کا کام میں بتاؤں ہوں بہت اہم سمجھا گئے ایک آپ اگر بورڈ نہ آ رہے ہیں تو پانچ دس منہ آپ ساتھ پانچ دس منہ پر ختم ہوں ایک چیز آپ کو بتاؤں ہوں ہے کہ درر مختار حدیث شریف کی مشہور ترین کتاب مشہور ترین کتاب اس کے اوپر اس پہ تنقید کی گئی رد مختار کے نام سے آپ دیکھئے موقعین کا کام کہ درر مختار کے پر تنقید دیکھی گئے جس کا نام رد مختار رکھا گیا لیکن دونوں کی دونوں کتابیں اپنی جگہ پتھر کی لگئے اس لئے کہ رد مختار لکھنے والے نے ان پہ اطراز نہیں کیا بلکہ اس چیز کی وضاحت کی اور اس کے پر فلنگ دی بلانکس کیا تو اس کی خیمت اور بڑ گئی اس کے بعد میں درر مختار اور پھر رد مختار ان دونوں کے پر ایک اور ایک تخلیقے جس کا نام معانی ہے نام بھروں میں اور ایک کتاب ہے اور یہ تینوں کے تینوں کتابیں اپنی حد تک پتھر کی لکیر ہیں اس طرح تنقید نہیں رہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں اسکندر موسیقی آئین انڈر پائیڈی فوڈوگرافی یہ تمام کاؤپی ریٹس آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اس میں میں پانچ دس منٹ میں اس لیے کہ پورا مزدون ختم ہو جائے گا اگر ریکارڈ ہو رہا تو میں سنجھتا آپ کے پاس بعد میں بھی کام آئے گا میں اس میں ایسے چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اتھاریٹیز بھی ہیں اتھاریٹیز کاؤپی ریٹ بورڈ ہے کاؤپی ریٹ سوسیٹیز ہیں کاؤپی ریٹ بیوریو ہیں وہاں پر آپ اپنا کاؤپی ریٹ پہلے تانی تھا آپ بھی ذرا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کے بر اپنی کاؤپی ریٹ لینے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اس کی اوریجنالیٹی آپ ثابت کریں اور اس کا وہ جاں پر رہے گا کہ آپ کسی اور سے حاصل نہیں کیے آپ کا اوریجنال خیال ہے آپ کا اوریجنال تخلیق ہے اور اس کو آپ میں اسے گیا اب اس میں میں آپ کو انفرنجمنٹ یہ بڑا اہم ہے یہ چیپٹر کے ساتھ ہی اختتام ہو گیا تخریقہ یہ آپ لوگوں کے لئے جاننا بہت ضروری ہماری لئے جاننا بہت ضروری یہ میں نے تو آپ کو بتائے کہ کیا ہو خاصل ہیں کس طرح استعمال کے جائے اس کے ساتھ اس میں گنجائش ہے خانونا اس کا بھی تک کہ ریسرچ کے پینٹر اور اس کو مزید ڈیولپ کرنے کے لئے تاکہ تحقیقی کام اور اس میں جو ترقیب ہونے کا ہے اس کو روکا نہ جائے اس لئے اس کی اجازت ہے اور اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن جو چیز انفرنجمنٹ ہے ان رائٹس کا جو مجروع کرنے کا کام ہے جو خابل سزا ہے وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا میں آپ کے ساتھ میں بتاؤں کسی بھی شخص کے کاپی رائٹ کے مالک کی اجازت کے بغیر یا ریجسٹر کاپی رائٹ کی اجازت کے بغیر معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی کتاب کو لکھنے کتابی رائٹ کے لیے آپ یا تو اس کتاب کے اس چیز کے مصنف سے اجازت لیں اگر وہ دستیاب نہیں ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ اویل نہیں ہیں تو پھر کاپی رائٹ بورڈ اس کی حفاظت کرتا ہے کاپی رائٹ بورڈ سے حفاظت لیں اور دونوں کے اجازت بھی آپ کو حاصل نہیں ہے یا جو اجازت دی گئی ہے وہ مشہور طریقے پر دی گئی ہے تو ان شرطوں کے خلاف فرضی بگر کرتے ہیں تو یہ انفرنجمنٹ اور اس کے خلاف فرضی تصور کی جائے گی کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کرنے کا حق اس چیز پر صرف اس کے مالک کو حاصل ہے ابھی جو چیزیں معنی بین کی ہیں وہ اس چیز کو تجارت میں استعمال کرنا اس کو بڑھانا اس کا کسی قسم کا تحفہ دینا اس کا جو بھی استعمال ہے وہ استعمال کرنے کا حق مالک ہے ناخو اس کے مالک کو ہے وہ حقوق اگر آپ غیر مجاز طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی انفرنجمنٹ ہے جو خابل سزا ہے اس کے بعد میں کوئی بھی چیز کا فروغ کرنا تجارت کرنا یا قراء پر چلانا جس کا دراصل مالک کوئی اور ہے یہ بھی کافی ریٹ انفرنجمنٹ ہے کسی نقلی کافی کو کسی بیورین ملک سے اپنے ملک میں درامت کرنا اس کے بعد میں انفرنجنگ ریٹس میں بتایا کہ کوئی سینما ہے اس کی کافی بنانا براڈ کاسٹنگ کا کئی ہو رہی ہے تو اس کی ساؤنڈ ریکارڈنگ کر لینا ہے کوئی لیکچر یا کوئی پرفامنس جس جگہ پہ دیا جا رہا ہے جو جگہ فراہم کر رہا ہے اس کو اگر معلوم ہو کہ جو اڈیٹوریم دیا گیا ہے وہاں پر یہ کوئی لاب بریک کنال چیز ہے تو وہ شخص بھی اس سزا کا مستعجب ہوگا اور وہ بھی اس کے انفرنجمنٹ میں شامل ہوگا تو اپنے امارتیں اپنے بیلڈنگیں یا اپنے اڈیٹوریم کرائے پر دیتے ہو ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ جو کام وہاں پر ہونے جا رہا ہے وہ کارپی ریڈس کو یہ کارپی ریڈ امریکا میں تو اتنا اور لندن میں اتنا زیادہ حساس مسئلہ بن گیا تھا کہ لوگ ذراکس کارپی نہیں کرا سکتا تھے اب آج ہم ذراکس کارپی پیچھے رکھی رہتی ہے اب آپ کہیں جائیں وہاں پر لندن میں امریکا میں ذراکس آپی کر رہا ہے تو پہلے آپ سے پوچھے گا کہ صاحب یہ آپ کی اوریجنل ہے جس کی کیاپی کرا رہے ہیں اس کی زیادہ آپ کو حاصل ہے انہتہ آپ ایک انڈرٹیکن دیئے ہیں تب آپ کو ذراکس کارے دے گا ذراکس کارپی تک آپ حاصل نہیں کر سکتے چونکہ کارپی رائیٹ ٹاوس میں یہاں پر اس کے بعد میں دیکھیں کہ جو ایڈیاز ہیں آنن ورسز ڈیلکس ان کا ایک کیس ہے اس کے اندروں نے چیزوں کو محفوظ کیا لیکن اس کے ساتھ یہ وضاحت کی کہ گورنمنٹ آڈرس خدرتی وسائل خدرت کیا ایکٹ آف گارڈ آفات سماوی واقعات سماوی تاریخ کے واقعات سیاست کے واقعات جو تمام لوگوں اس کے پر اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہوگا لیکن اس کے پر کاپی ریٹ آپ کو نہیں ملے گے اس لیے کہ وہ پبلک ڈومین میں حاصل ہیں اور اس کے جو کاپی ریٹ ہیں تو وہ عوام کو حاصل ہیں اور کاپی ریٹ اس لیہاں سے بڑا اہم ہے اور جیسے میں نے دو تھی مسائلیں آپ کے سامنے میں بتائیں لیکن اس میں ایک اور ایک سہولت یہ دی گئی ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹیوشن ایڈوکیشنل انسٹیوشن کو سراحت کے ساتھ ایک اس میں اس کی گنجاج فرام کی گئی ہے اور اس میں فیر ڈیلنگ کا ایک کانسپ لائے گیا اب میں ایک چیز تذکرتا آپ کے ساتھ بہن کر دوں ایک مسئلہ یہا تھا کہ ایڈوکیشن انسٹیوشن سے مراد صرف انسٹیوشن ہی آیا ہے اس میں انسٹیوشن بھی داخل ہے تو پی اے نامدار کاس کا جو مشہور کیس ہے اس میں انہوں نے اس کی وضاحت صاف طبعہ کر دی کہ ایڈوکیشن انسٹیوشن انکلوٹس ای انسٹیوشن اس لیے کہ بعض الوقت یہ مسئلہ آ گیا تھا کہ جو کچھ بھی مانیٹی ریٹس ہیں جو حقوق ہے وہ انسٹیوشن کو حاصل ہے انسٹیوشن کو حاصل نہیں ہے یہ مسئلہ آلی گرڈ انسٹیوشن کے قسم میں بھی اٹھاتا تو آلی گرڈ انسٹیوشن کے اس بات کی سہرات کی گئی کہ جو ایڈوکیشن انسٹیوشن کے رائٹ آرٹیکل تھرٹی کی طرف دے گئے ہیں دیکھ ورڈ انسٹیوشن انکلوٹس ای انسٹیوشن انسٹیوشن میں بھی تعلیم ادارات میں یونیورسٹی شامیل ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں پروفیسرز اور شاگر طلباء اور ساتذہ وہ کسی بھی کام کو تدریس کے لیے نصح پڑھانے کے لیے بند کمرے میں کلاس روم میں پڑھا رہے ہوں حوالہ دے رہے ہوں سیم حلفاظ اثمال کر رہے ہوں تو وہ کافی ریٹ کا انفرینمنٹ نہیں سمجھا جائے گا جسا کہ آپ جانتے ہیں کیسے آگا ہی ہونا ضروری ہے ورنہ ہم بات بھی کرنا کرنا ہم نہیں کر سکیں گے کوئی کتاب ہم پڑھنے سکیں گے ہر کتاب کو ایک کلاس میں لنک پڑا آپ مستنیف کی ازاز لنا پڑا گا یا پرگیشن کی ازاز لنا پڑا گا لیکن تعلیمی اداروں کا اور خصوص سے ساتھ شاگرد اور طلباء ایک کیس تو بہت دلچس پہا جس میں شاگرد نے پروفیسر خلاف مخدمہ دائر کر دیا کہ میرا ڈیسرٹریشن تھا اور اس کو انہوں نے اپنے نام سے شائع کر دیا اور ایک کیس ریپورٹر ایسا کئے واقعات ہیں ایسا ہو رہے ہیں تو ایک کیس ریپورٹر کیس ایسا بھی آ گیا تو ایسے چیز چلتے ہیں تو اس میں تعلیم اداروں کو صورت دیں لیکن فیر ڈیلنگ کا ایک کانسپ ڈیولپ کیا گیا جس نے بتایا کہ کوئی بھی شخص کوئی کام نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہو گوڈ ویل میں کر رہا ہو اور فیر ڈیلنگ میں کر رہا ہو اور فیر ڈیلنگ میں بھی انہوں نے بتا کہ کوئی صرف تنخید کے لیے تفسرے کے لیے ریسرچ کے لیے اور چیز کو بڑھانے کے لیے اگر کسی کتاب کے حوالے دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے کتنی اجازت ہے تو اس میں پہلے یہ تھا کہ 10% 10% سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں بعد میں اس سے بتایا کہ 10% نہیں آپ دو پیسیجز لے سکتے ہیں پھر اس کو گھٹا کر ایک پیسیجز کر دیا گیا مختصر یہ کہ اب بھی آپ اس میں ریفرنس دیتے ہیں اگر آپ حوالہ دیتے ہیں اس میں لکھیں تو آپ کی نیک نیتی کمس کا معلوم ہو جائے گئی کہ اسی اور کے کام کو اکنالج کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں اس کا جو صرف پیسہ کا معنی مقصد نہیں ہے نام کا معنی بھی مقصد ہو ریکنیشن بھی ہو اور اس کا کریڈٹ آپ حاصل کرانا چاہتے ہیں وہ بھی خابل سزا جرم ہیں تو اس لئے اس کو تخیر کریں اور اس کا جو پیرڈ ہے کاپی رائٹس کا وہ بھی بڑا ہے میں شروع میں پچاس سال تھا یعنی جو بھی مصنف ہے یا موجید ہے مصیقہ ہے جو اس کی پوری زندگی تک محفوظ رہے گا اور اس کے انتخال کے بعد ساٹھ سال تک سکسٹی یئرز تو ایج آب دی آتھر پلس سکسٹی یئرز وہ کاپی رائٹس محفوظ رہیں گے اب سیونٹی یئرز کرنے کا ٹوٹسون ایٹ کا ڈرافٹ بنا ہے میں نے 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 لیکن ابھی تک امیرمنٹ نہیں آیا لیکن یہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں میں نے مختصر آپ کے سامنے کیا ذہن کو تھکا دیا ہوں تو معافی چاہوں گا لیکن یہ وڑھوں گا کہ یہ بڑا اہم خانون ہے اور ایک جملے پر آپ سے ازازت لوں گا کہ اگر ہم جیسا بتایا کہ آپ سب کا جاننا یہ ضروری ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی لاعلمی کا جس ہم نقصان اٹھاتے ہیں آگائی نئے ہونے سے نقصان اٹھاتے ہیں ہم کمالوں نے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں کئی آئی ویسے لوگ چھوٹے دہات میں ہیں جن کو یہ بھی نمال میں کہ ڈوری کیا ہوتی ہے ڈوری ایٹ کیا ہوتی ہے ان کو یہ بھی نمال میں کہ بحث سے دیوی ہے بحث سے بیٹا ہے بحث سے باب ان کے کیا فرائز ہیں تو میں اس کہتے ہیں آپ سے رخصت ہوں کہ اگر انسان کو اپنی لاعلمی کا علم ہو جائے تو وہیں سے علم کا دروازہ کھل جاتا ہے شکریہ